موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی سور قصص میں فرماتا ہے کہ فرعون نے ملک کے اندر لوگوں پر ظلم کر رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ میں بانٹ دیا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا بے شک وہ موسیدوں میں تھا اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں فرعون اور اس کے لشکر کو وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو رنج کرنا اور نہ ہی کسی طرح کا خوف ہم اس کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا میں بہا دیا اور اپنی لڑکی جو کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس سے کہا تم دریا کے کنارے کنارے چلنا اور اس صندوق پر نظر رکھنا کہ یہ کہاں جاتا ہے صندوق بہتا ہوا جب دریا کے کنارے پر رکا تو اس کو فرعون کی سپاہیوں نے دریا سے نکالا اور جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں معصوم بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے وہ اس کو فوراں محل میں لے کر آئے اور فرعون کے سامنے بچے کو پیش کیا جب اس بچے کو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو وہ کہنے لگی یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کے تھنڈک ہے اس کو قتل مت کرنا اس کو ہم پالیں گے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے لیکن وہ انجام سے بے خبر تھے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور پھر ہم نے ان کو حکمت اور علم انعیت کیا اور ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں اور وہ ایسے وقت میں شہر داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندیں بے خبر تھے تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مار ڈالا موسیٰ علیہ السلام بولے اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے کہنے لگے اے پروردگار تو نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہگاروں کا مددگار نہ بنو الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تو تو سریح گمراہی میں ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی بول اٹھا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیک و کاروں میں ہو اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاح کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالے سو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل گئے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ بتائے اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنی جانور کو پانی نہ پلا دیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے بکریوں کو پانی پلا دیا پھر وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت ناصل فرمائے تو تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت وہاں آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کی تم کو عجرت دیں جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ کے آئے ہو ایک لڑکی بولی اے باجان ان کو اپنا نوکر رکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت نوکر ثابت ہوں گے یعنی کہ یہ بہت اچھے سے کام کریں گے توانا ہیں امانتدار ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کر دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس تک میری خدمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا تم مجھے نیک لوگوں میں پاؤ گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا میں جو بھی مدت چاہوں پوری کروں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دیے اللہ تعالی سورہ تاہا میں فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس آگ کے انگارے لاؤں یا آگ کا راستہ معلوم کر سکوں جب وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آواز آئی موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں تم اپنی نالین اتار دو تم یہاں پاک جگہ پر ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی اللہ ہوں میری سوا کوئی معبود نہیں میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لئے نماز پڑھا کرو اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ میرا آسا ہے اس پر میں سہارہ لگا کر چلتا ہوں اور اسی سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سا بن کر دوڑنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرنا مت ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو وہ کسی عیب یا بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا یہ دوسری نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سور اشورہ میں فرماتا ہے اے موسیٰ تم حارون کو ساتھ اور کہو کہ ہم تمام جہاں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا ہم نے تمہاری جب تم بچے تھے پرورش نہیں کی اور تم نے ایک اور کام کیا تھا تم ناشکر معلوم ہوتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا اور اللہ نے مجھ کو نبوت علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں کیا فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ اور دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈالی تو وہ لاتھی ایک ازدہہ بن گیا اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سفید برراک کی طرح نظر آ رہا تھا یہ دیکھ کر فرعون اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ تو کامل فن ہے جادو گر ہے اور یہ جادو تو میرے جادو گر بھی دکھا سکتے ہیں اور اگر تم میرے جادو گروں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ایک مقرر دن آ جاؤ تب پتہ چلے گا تو جادو گر ایک مقرر دن کی معیات پر جمع ہو گئے اور فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں سلا بھی عطا ہوگا فرعون نے کہا ہاں اور تم کو مقربوں میں داخل بھی کر لیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں سے کہا جو چیز ڈالنے چاہتے ہو ڈالو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھی زمین پر ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے اور ان کی فینکی ہوئی چیزیں ساپ بن گئی اور ادھر ادھر رینگنے لگی تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا ازدہ بن گیا اور وہ جادو گروں کے بنائے ہوئی ساپوں کو نگل لے لگا یہ دیکھ کر سبھی جادو گر سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تمہارے تمام جہاں کے مالک پر ایمان لائے ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں فرعون نے سبھی جادو گروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا انہوں نے کہا کچھ افسوس کی بات نہیں ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا کیونکہ ہم اول ایمان لائے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ فرعون نے ان کو پکڑنے کے لئے اپنے سپاہی روانہ کیے تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑ لئے گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا پروردگار میرے ساتھ ہے وہ راستہ بتائے گا اللہ تعالی اسی صورت کی آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاتھی دریا پر مارو جیسے ہی موسیٰ نے اپنی لاتھی دریا پر ماری تو دریا کا پانی پھٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے اس راستے سے دریا پار کر لیا اور ہم نے ان کو بچا لیا اور جب فرعون اور اس کے سپاہی اس راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے دریا کو حکم دیا کہ پہلے کی طرح بہنے لگو جیسے ہی دریا پہلے کی طرح بہنا شروع ہوا تو فرعون اور اس کی ساری فوج ڈوب گئی بے شک یہ اللہ کی نشانی ہے لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے اللہ تعالی سور اس کے لشکر نے سرکشی اور مستعدی سے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ کر پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لائے کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اب ایمان لاتا ہے حالان کی تو پہلے نافرمانی کرتا رہا تو ہم تیرے جسم کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں میں سے بے خبر ہیں قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فرعون کی لاش 18808 اسوی کو بحر احمر سے ملی تھی آج اجائب خانہ مصر کے رائل مبنی حال میں ایک شیشے کی تابوت میں حفاظت سے رکھی گئی ہے اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر سڑے گلے محفوظ ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک سچی کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین